سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارس مزید شدت اختیار کر گیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افرات موت کے موں میں چلے گئے ایک ہی دن میں تین ہزار تین سو چھے نئے مریس ریجسٹر بلاول بھٹو بھی کورونا کا شکار ہو گئے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ بیٹا بیٹی اور دماد کو اشتہاری قرار دے دیا گیا احتساب عدالت کے ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ تمام الزیمان کو بزری اشتہار بھی طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے وزیر علیہ السین کو توہیر عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ ایف ٹی بیو او نے سرکولر ریلوے کا کام شروع کیوں نہیں کیا کورونا وائرس کے باعث سیول ایویشن نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو کورونا وائرس کے حوالے سے تین کے بجائے دو کیٹگری میں تقسیب کر دیا گیا نیوزیلینڈ جانے والے چھے کرکیٹرز کا کورونا ٹیسٹ مضبط آ گیا کورونا سے متاثرہ کھلاڑیوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا اپنی قریبی فارماسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبری تفصیل کے ساتھ کورونا وائرس سے چالیس افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد سات ہزار آٹھ سو تین تاریس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ چیاسی ہزار ایک سو اٹھانوے ہو گئی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کورونا ٹیسٹ مضبط آ گیا انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن اڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو چھے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ سولہ ہزار پانس سو چھے سن میں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو اکیاسی خیبر پختونخواہ میں پیتالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس بلوچستان میں سولہ ہزار ناؤ سو بیالیس گلگت بلتستان میں چار ہزار پانس سو تیراسی اسلام آباد میں اٹھائیس ہزار پانس سو پچپن جبکہ آزاد کشمی میں چھے ہزار چار سو تین کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک تیرہ پن لاکھ تیتالیس ہزار سات سو دو افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پیتالیس ہزار ناؤ سو ننانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چونتیس ہزار تین سو بانوے مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار ناؤ سو ارسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار آٹھ سو تینٹالیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار ناؤ سو تیس سن میں دو ہزار آٹھ سو چھاسٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو چوالیس اسلام آباد میں دو سو ستانوے ولوچستان میں ایک سو پینسٹھ گلگت بلدستان میں چھانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو باون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیان نصرت شہباز اور بیٹے سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی تاہم بارہا تلبی کے باوجود چند ملزمان پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز بیٹے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابیہ امران اور دامات حارون یوسف کو بھی اشتہاری قرار دے دیا اس موقع پر جج نے ریمارکس دیا کہ تیس دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تمام ملزمان کو بزریا اشتہار بھی طلب کیا گیا لیکن پیش نہیں ہوئے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری ڈکلیر کیا پولیس نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اور نیپ کے وکیل عثمان جی راشد چیما نے شہباز شریف سے ان کی والدہ کی وفات پر تازیت کی عدالت میں نیپ کے گواہ ڈپٹی سیکریٹری پنجاب اسیمبلی فیصل بلال اور اسسسٹنڈ ڈیریکٹر الیکشن کمیشن خالد محمود نے بیانات قلم بند کرائے جس کے بعد کیس کی سماعت تین دسمبر تک ملتبی کر دی گئی ریلوے خسارہ از خود نوٹیس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے پر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ریلوے خسارہ از خود نوٹیس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے پر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سرکولر ریلوے کا کام دو ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا صرف اوور ہیڈ بریج اور تھوڑا سا اور کام ہے دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ ایف ڈیو او نے سرکولر ریلوے کا کام شروع کیوں نہیں کیا جس پر ڈی جی ایف ڈیو او نے کہا کہ ہم نے ڈیزائن بنا کر دیا تھا لیکن سندھ حکومت نے تحال منظور نہیں کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چلیں وزیر اعلی سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لئے ملتا بھی کر دی گئی ہے اور اس دوران وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ دو ہفتوں میں توہین عدالت نوٹس کا جواب جمع کروائیں گے دوسری جانب کراچی سرکولر ریلوے کیس میں سیکریٹری ریلوے کو شوکوس نوٹس بھی جاری ہو گیا عدالت نے سیکریٹری ریلوے کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے سیکریٹری ریلوے بھی دو ہفتوں میں جواب اپنا جمع کرائیں گے اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لئے نیا سفری ادایت نامات چاری کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سیول ایوییشن کے نوٹفیکیشن کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو کرونا وائرس کے حوالے سے تین کے بجائے دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے اور سی اے اے نے کیٹیگری سی کو ختم کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق سنگاپور کو کیٹیگری اے میں شامل کر لیا گیا ہے اور کیٹیگری اے میں شامل تیس ممالک کی تعداد کم کر کے باعث کر دی گئی ہے جبکہ کیٹیگری اے میں آسٹریلیا، چین، مالدیب، نیوزیلینڈ، نائجیریا، جنوبی کوریا، سعودی عرب، سینیگار، سری لنکا اور ویتنام بھی شامل ہیں کیٹیگری اے میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگا اور کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا جبکہ کیٹیگری بی میں آنے والے ممالک سے مسافروں کو سفر سے قبل چھانوے گھنٹے کے اندر کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا سی اے اے نے کہا ہے کہ تمام بین الاقوامی ائر لائنز، چارٹر تیاروں اور دیگر فضائی کمپنیوں کو نئے ایس او پیس پر عمل درامت کرنا لازم ہیں اور بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کو ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم بھی پر کرنا لازمی ہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کی نئی ایڈوائزری اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک نافذل عمل رہے گی نیوزیلینڈ جانے والے قومی اسکارڈ میں شامل چھے کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ بزبت آئے ہیں نیوزیلینڈ کرکر کے مطابق بزبت آنے والوں میں چھے میں سے دو ارکان پہلے بھی کرونا کا شکار ہو چکے تھے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نیوزیلینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم اور منیجمنٹ کا گزشتہ روز پہلا کرونا ٹیسٹ لیا گیا تھا جس کے نتیجے آگئے ہیں نتیجوں کے مطابق چھے کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ مزبت آئے ہیں کرونا مزبت والے کھلاریوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے جن چھے کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ مزبت آئے ہیں اس میں سے چار کنفرم ہیں جبکہ دو کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ کے مطابق مزبت آنے والوں میں چھے میں سے دو ارکان پہلے بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان سکوارڈ کے کرونا سے متاثرہ کھلاریوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا کرکٹ نیوزیلینڈ نے مزید کہا کہ نیوزیلینڈ کرکٹ کے لیے سب سے اہم آوام کا تحفظ ہے قومی سکوارڈ میں شامل بعض افراد نے ایس او پیس کے خلاف پرزی کی دورے پر آئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ سے بات جاری ہے کرونا پروٹوکولز پر عمل درامت یقینی بنانا لازمی ہے واضح رہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم دو روز پہلے نیوزیلینڈ پہنچی تھی نیوزیلینڈ میں کرونا ایس او پیس کے تحفظ سیریز سے قبل کھلاریوں کے تین ٹیسٹ کیے جائیں گے موزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد